مدینہ کے پہاڑوں سے جو گولڈ آیا ہے وہ موجود ہے ابو محمد کے پہلے یاقود کی تسبیح آپ کو دکھاتے ہیں یہ یاقود کا پتھر ہے سب سے سستی چیز دیکھتے ہیں ان تسبیحوں میں کون سی ہے کتنے کی ہے سستی بھی دیکھتے ہیں کتنے کی اس کے اندر جو ہے فیروز کا پتھر ہے اس سے ہم نے کہا ہے کہ سب سے جو بیسٹ ان کے پاس پڑی ہے کوالٹی وہ دکھائیں یہ نیچے سے چھپا ہو خزانہ ہم نے دیکھ رہا ہے یہ جنت سے پتھر بتا رہے ہیں خفیہ جو خزانہ تھا اس وقت میرے ہاتھ میں بھی پچاس ہزار ریال ہے آپ دیکھ رہے ہیں صرف یہ پانچ چیزیں پچاس ہزار ریال کیسے؟ ویڈیو دیکھیں آپ جان سکیں گے کسی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبایر ریاض من لینا منورسے سب سے پر درود و سلام اللہم صلی و سلیم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ کچھ عرصہ پہلے میں نے انسٹاگرام پر ایک فوٹو ڈالی تھی تو آپ سب کے بہت سے میسیجز آئے تھے کہ آپ زنورد اور عقیق اور یاقود اور یہ جو زبرجد وغیرہ ہیں اور فیروز وغیرہ ان کے حوالے سے ایک ویلوگ بنائے تو آج میں خصوصی طور پر ایک ایسی شوک کے آیا ہوں مدینہ ترمنورہ میں جو کہ ان چیزوں کی سپیشلسٹ ہیں پورے مدینہ ترمنورہ میں یہ آپ کو میں دکان کا نام دکھا دیتا ہوں عبدالعزیز بن سلامہ اور آپ یہ جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام سی نہیں ہے یہ دیکھیں آپ اس کے اندر احجار کریمہ لگے ہوئے ہیں اور یہ ایک جو ہے صرف پانچ سو ریال کی ہے ماشاءاللہ تو ابو محمد سے ہم یہاں پوچھیں گے کہ اس میں کیا خاصیت ہے کہ یہ جو ہے اتنی مہنگی کیوں ہیں لے شہادی بخمسمیت ریال ابو محمد اشفی ہے اشفی داخلہ ابو نوس حلو طیب تراب الملکات مجھے سمجھ نہیں آئی انا ماں فهمت بس عاد انا حق اللہ مزیوہ انتقلت اوکے یہ جو ہے ہاتھ سے بنائی گئی یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں اور ابو محمد جو ہے یہاں پہ ہر ساتھ تعاون کر رہے ہیں آج ماشاءاللہ اور انہوں نے مجھے ایک چیز یہ دکھائی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی قیمت بتا رہے ہیں کہ چھے سو ریال ہیں اس کے اندر جو ہے فیروز کا پتھر ہے اور اس کے علاوہ اسم شجر یسر یسر نام کا کوئی درخت ہے جو کہ سمندر کے نیچے ہوتا ہے جس سے یہ بنائی گئی ہے تسبیح چھے سو ریال کی ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھتے ہم اور بھی مختلف سی چیزیں موجود ہیں مینے حیرت ہے مبتوں کو testاہ مہمد دوستم ہنہیں ہی اس کے لئے اور اس کے لئے اسے مہمد مہمد اوزنو جسا تفضل جسا رہا کیا؟ مجھے انہوں نے کہا تحسوس اوازم 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 یہی یہی یقوت یہی یہ یقوت یہ جو ہے یاقود کا پتھر ہے اور یہ جو ہے مجھے نام بھی نہیں آتے یہ زمرد ہے مرجان مرجان اللہ اکبر کم قیمت حمد علی ابو محمد ماشاءاللہ ایک ہزار ریال کی یہ تصویح ہے یہ وزن کے حساب سے آٹھ سو ریال بنی ہے کم گرام؟ ایک ہزار ریال کی یہ تصویح ہے کتنے دانی ہیں ماشاءاللہ یہ ایک ہزار ریال کی تصویح ہے کتنے دانیں ہیں اس میں دانیں تو بھی نہیں واللہ یہ جو سلاتین ہیں اور جو پرانے زمانے کے عمرات گزرے ہیں کس قسم کے شوق پالے ہوئے تھے یہ جو پتھر ایک ہزار ریال کا کم ہزار ریال کی تصویح ہے ہزار ریال کی تصویح ہے تین تیس پتھر ہیں اس میں ماشاءاللہ ہزار ریال کی تصویح ہے یاقوت 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 نیس پتھر ہیں یا یا قوت یا بہتر ہیں نیس پتھر ہیں بہتر ہیں اجل آپ کو دہتر ہیں سب سے سستی چیز دیکھتے ہیں تصویروں میں کونسی ہے کتنی کی ہے سستی بھی دیکھتے ہیں کتنی کی طیب هذا عقیق صینی یعنی مصنوع ولا صینی صین طبیعی نیچرل ہے لیکن چینک ہے عقیق کم؟ بس چالس ریال ماشاءاللہ تبارکہ ورحمان طیب ابو محمد ادھا متابعین ادھا جاک واحد گل لکا شوفت الفیڈیو حب زبیر ریاض من بریطانیہ ولا من امریکہ ولا من باکستان او باق ترا عینی اشحکون لہم میں بات کر رہا ہوں ان سے کچھ ڈسکاونڈ کریں گا کوئی ویڈیو دیکھ کے ان چیزوں کا شوق رکھتا ہے اور وہ خریدنے آتا ہے ابو محمد کے پاس لوکیشن میں دے دوں گا ان کی جو شوق کی ہیں تو کتنے پرسنٹ جو ہے ڈسکاونڈ کریں گے چیزوں کے حساب سے ٹین پرسنٹ سے پندرہ پرسنٹ جو ہے انشاء رہا ڈسکاونڈ دے گے اگر آپ زبیر ریاض کا نام جو ہے ان کو بتائیں گے یا ویڈیو دکھا دیں گے بھی ویڈیو دیکھ کے جو ہے ہم آئے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز ہے یہاں پہ ایک چیز ہے جو کہ ہاتھی کے دانتوں سے بنائی گئی ہے اور اس کی قیمت ہے بیس ہزار ریال یہ آپ دیکھ رہے ہیں نکدر نشو فادی یہ جو ہے آپ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیں یہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بیس ہزار ریال کی اللہ اکبر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا جو کام ہے نا یہ ہاتھ سے کیا ہوا ہے یہ جتنے بھی نقشے بنیا ہوا ہے اس کے اوپر اور یہ ہاتھی کے دانت ہیں ہاتھی کے دانت دیکھیں ان سے یہ بنایا ہوا ہے اور اس کی قیمت ہے بیس ہزار سعودی ریال یقین کریں یا نہ کریں میں جب پہلی مرتبہ آیا تھا یہاں پہ میں نے کہا کہ یہ جو اوپر جو چیزیں لگی ہوئے ہیں میں نے کہا ان کی قیمت ہوگی شاید تیس ریال چالیس ریال لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پانچ چیز سو ریال سے کم نہیں ہے اور آپ جو اکثر سنتے ہیں کہ دررت عمر بن خطاب آپ کو دکھاتے ہیں کہ درہ جو ہے کیا چیز ہوتی درہ یہ چیز جو ہے یہ درہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جو درہ ہوا کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ چلتے تھے اور اگر کوئی مقصد ہے کہ کوئی بھی بدماش ہوتا تھا اس سے جو ہے اس کی مطلب ہے کہ طبیعت صاحب کرتے تھے تو آپ سب سے بھی مزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کریں نہیں تو یہ درہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی آپ کے آگے خود کی مرضی ہے تو آئیے آپ کو باقی چیزیں دکھاتے ہیں یہاں پر میں بات کر رہا تھا اس کی ان سے بھی پوچھتے ہیں اچھا اس کے اندر میں نے یہ بھی دکھا دیکھوں اس کے اندر کیا چیز ہے اس کے اندر آپ دیکھیں یہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہے ہوں یہاں سے میں کوشش کرتا ہوں زوم کرنے کی دیکھ رہے ہیں آپ یہ ان کے اندر پتھر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ اندر پتھر لگے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں کسی طرح جو ہے یہ بہتی قیمتی چیزیں ہیں عام بندہ جو میری طرح جاہل ہیں جس کوئی ان چیزوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسے کیا خاصیہ تک اتنی مہنگی ہیں تو کوئی وقتی کوئی دیکھیں کسی طرح جاہل جاہل کیونکہ جاہل شہر بہتی جاہل 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 ایجیپٹشن یہ جو ہے مصر کی ہاتھیوں سے یہ دونوں بنائی گئی ہیں اور ان میں سے ایک ایک جو ہے بیس ہزار ریال کا ہے یہ جو شوق رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ چیز خریدنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے مجھے تو بڑا ہی عجیب لگ رہا ہے یہاں پر جب میں بنا رہا ہوں تو مجھے اندر سے یقین نہیں ہے کہ بیس ہزار ریال کی آرے گا اس کو کیا کروں گا کسی کا سر پھوڑنا ہے یا کسی کو مارنا ہے قال آپ کو میکنی کسی اچھتر باست representative پھوڑا تحرے اس sophisticated cas secure ouais یا oui کاصی تو وقید کروں گا زی اچھتر باست عدنą باعث تو وijdر جو neuž چاayı bek Кто عدنی باست شك اللہ ایبارک لو اللہ افتر لگا کہہ دیکھیں کہ پچیس ہزار ریال کی صرف اس کے اندر انہوں میں قیمتی پتھر لگا کے دیئے تھے آج سے کچھ افسر پہلے ان کے پاس گاہ کھایا تھا کسٹو مک اس پر تو میرے خواہل چاہی ان کے بارے میں کافی ہو گیا اب یہاں پہ باتی باتیں کرتے ہیں ان کے حوالے سے بدین ترکیہ آگے مہا کسٹو مکشن ٹائمی تو میرا خواہل چاہی امیسےèseز کی یہاںفو رسول والزلاة یہ آقیق یمانی یمانی کبرников مطلب اوقات میکنے پاس کلاک کا رنگ shotgun jorد اسے سلیمانی تو اپنے پاس سلیمانی یہ زمرد یہ زفیر یہ بکراج یہ بکراج یہ یقین باکرام کم بائت گائمت لازم آپ کو بازم دوسر اگلے گرام تقریب اگلے گرام کم بائت گرام نہیں یہ 30 گرام ہرہاں سے مکسیونیا کے لیٹان ڈایر لیٹان ڈایر لیکن ڈایر لیٹان روت یہ یقوت میں بیدا کیا میں کوشم جمعہ جمعہ اوٹ ڈایر لیٹان یہ یقوت ڈایر لیٹان بسم اللہ یہ یاقود ہے ماشاءاللہ ابو محمد نے خود یاقود کی بھی پہنی ہوئی ماشاءاللہ اللہ بارک لکھا ابو محمد طیب ہاتھ کم سعر ابو محمد الگرام میتین و خمسی انہاں دی کم گرامی لی صغیرہ دی آپ یہ چوٹا سا پتھر دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے پانچ سوریال کا ماشاءاللہ مختلف قوالٹی ہیں یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہئے طیب ابو محمد یہ جائز ہے کلو فضہ کلو فضہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ساری جو ہے چاندنی ہے اور اوپر جو ہے پتھر لگائے ہوئے ہیں بل احجار اللہ موجود ہے مختلفة ولا انتا مقسمت الاحمر عقیق طیب یہاں پہن یاقود ہے یہاں پہن یہاں پہن تانی واحد ماشاءاللہ اچھا یہ اچھا یہ ماہ جادد düny ہے زهر جمالی امیز وہ کہ سے جائز ہے ہم نے کہا کہ اور مجال خود پہجز ہے ہم نے کہ اپنی وہ جائز ہے جائز ہے ن необходم ملتا ہے ملتا ہے ایسا ہے ایسا ہے اگر بڑھتا ہے یہ خفیہ خزانہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے جنات کی پتھر بتا رہے ہیں دقیقہ طیب یعنی کیف فہم لے سنونا لج شتیتنی باللہ و محمد یہ جنات سے پتھر بتا رہے ہیں خفیج و خزانت ہے احد مالجنہ اللہ اکبر وہ احجار کریم من جبل احد ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جو ہے جبل احد سے جو ہے انہوں نے جو اس میں سے جو پتھر بتا رہے ہیں وہ ہیں اس میں آئے دی موحجر ماشاءاللہ تو کم کیمت آئے دی مالجنہ 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 اچھا اس کی پرائس نہیں بتا رہے ہیں ابو محمد بلتے ہیں وہ جب کوئی خریدنے آئے گا تو تب بات ہوگی اللہ بارک لکھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مالجنہ 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 جب الوحد کی پتھر ہیں ان کی پرائس ابو محمد نہیں بتا رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی لینے آئے گا تو اس کی جو لاغت ہے صرف وہ ہی چارج کریں گے تو اس لئے ابو پرائس نہیں بتا رہے ہیں اب مجھے نہیں بتا رہے ہیں اس کی پیچھے کیا حکمت ہے ٹھیک ہے ایک اور چیز کی نشاندہ ہی کر دوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ کوئی پیٹ ویڈیو یا پیٹ پروموشن نہیں ہے مجھے ان چیزوں کے سمجھ نہیں آتی تھا تو آپ سب کی ریکویسٹ کے اوپر میں نے یہ کوشش کیا کہ یہ بھی لوگ بنا ہوتا کہ آپ جب مدینہ آتے ہیں تو اگر آپ ان چیزوں کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کہاں سے لینے ہیں یا اگر آپ کو آئیڈیا ہو کہ لوگ جو ہے اس مطلب زندگی میں اس طرح کے بھی لوگ رہتے ہیں جو اس طرح کا شوق رکھتے ہیں تو یہ ان کے حوالے سے ہے اور یہاں پہ ان کے شوق میں میں آپ کو ایک پورا جو ہے ٹور کروا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ یہ جو ہے کپڑوں کے اندر مطلب جو بٹن وغیرہ پہننے کے لیے کف وغیرہ میں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ادھیک اللہ احجار کریم اولا ادھیک اچھا یہ احجار کریمہ نہیں ہے یہ ویسے ہی مطلب ہے کہ اٹھیکیشل جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ادھر یہ ماشاء اللہ یہاں پہ یہ باقی جو ہے یہ سارے احجار کریمہ ہیں انگوٹیاں بھی آپ دیکھیں چاندنی وغیرہ کی اور یقوت زمرد اور فیروز جمعیع الحجار کریمہ ہر قسم کا جو حجار کریمہ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے میں یہاں پہ ایک بڑی بڑی تسبیح دیکھ رہا ہوں صبح کبیر صفرہ وہ فیہنا کمان ہاں دیشنو آیا ہاں دیش اسموہ تراب الكہرمان کہرمان تراب الكہرمان کہرمان کی مٹی کا اشوہ کہرمان ہاں دیشنو آیا خطران نام بھی بڑے عجیب ہیں یہ جو لال دیکھ رہے ہیں یہ فتران ہے اور جو آپ یہ جو یلو دیکھ رہے ہیں یہ کہرمان کی مٹی ہے تراب الكہرمان یہ ہے مٹی یعنی یہ ہے تراب یہ ہے یہ کہرمان نفس کم کی مطل کہرمان کم گرام ماشاءاللہ صبح حدی یہ ایک تسبیح ساتھ سوریال کی آپ اسے اندازہ لگا لیں جو ماشاءاللہ بعض لوگوں کے شوق ہیں اس طرح کے شوق پالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہر قسم کی جو ہے فیروز یا قوت وغیرہ کی یہاں پہ تسبیح موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ یہ انگوٹیاں موجود ہیں اور یہ جو ہے باقی یہ ساری جو ہے چاندنی ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ایسے لیڈیز کا جو سلطانہ مطلب ہے حسنل لگیا ہے جو خود کو پرنسز امیرہ یہ چیزیں ہی پہنتے ہیں ٹھیک وہ بھی آکے لے سکتے ہیں شوق پورا کر لیں یہاں پہ یہ دیکھ لیں اس دن ہم نے گفت لیا تھا کسی کے لیے جو آپ نے فوٹو میں دیکھا تھا وہ انہی میں سے ہک لیا تھا لیکن انہوں نے ہمیں اچھی ڈسکراؤنڈ دی تھی تو اس لیے پھر ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے بھی یہاں سے بھی لگ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں سارے یہ جو ہم درخت کے بات کر رہے تھے نا اليسر جو کے سمندر کے اندر ہوتے ہیں یہ اس کا خام مال ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ اوپرانی جو اوکی انٹیک یہ مہدد ذہب یہ مدینہ کے پاڑوں سے جو گولڈ ہے یہ موجود ہے ابو محمد کے پاس دیکھیں دیکھیں مول البيع مول البيع یہ بیچنے کے لیے نحیے ٹھیک ہے خلاس کوئیس هذا الحجار تکل ہمتیک حجار کریمہ ماشااللہ حجار کریمہ حجار امرکایت ماشااللہ ماشااللہ حجار یہ زید محیے یہ یہ بحر نہیں نہیں ماشااللہ ماشااللہ یہ هذا ذہب صح یہ سونہ لا جنبو هنا دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں بنائی ہوئے لیکن حجار کریمہ سب مہنگے پتھر ہیں لیکن ڈیکوریشن بنائی ہوئے ماشااللہ ابو محمد کی دکار مجوہرات سلام عبدالعزیز سلام ماشااللہ ٹھیک ہے اس کے لکیشن آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی مدینہ مل جائے اس کے لئے سلام مل جائے سلام مل جائے دیکھیں مل جائے کا نہیں علم تو آپ مجھے بار بار میسج کر کے اس حوالے سے تو میں کوئی جواب نہیں دے پاسکوں گا لیکن آپ جب مدینہ آتے ہیں تو ابو محمد کے پاس انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 10 to 15% ڈسکاؤنڈ انشاءاللہ یہ ہمارے ویورز کو دیں گے اگر یہ مجھے نہ پیچانے کیونکہ میں پہلی مردہ دوسری مردہ ان کے پاس آیا ہوں تو آپ ویڈیو دکھا گی کہ یہ ہم نے زبیر ریاض کی ویڈیو دیکھ آپ نے وعدہ کیا تھا 10 to 15% ڈسکاؤنڈ انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ یہ تعامون کریں گے اس کے علاوہ یہ مدینہ آئیف کا ایک رنگ تھا آپ نے دیکھا ہے آج مدینہ آئیف کے حوالے سے اگر آپ نے اور ویڈیوز دیکھنے ہوگا تو یہاں پہ کلک کر لیں اور اگر آپ نے مدینہ زیارات کی ویڈیو دیکھنے ہوگا تو یہاں پہ کلک کر لیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ کلک کر کے چینل بھی سبسکرائب کر لیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ